السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترکیش ڈراما دلش ارتغرل دنیا بھر میں دکھایا جا رہا ہے جو اس وقت شہرت کی بلندیوں کو چھو چکا ہے ضروری ہے کہ اس کا پسے منظر اور تاریخ بیان کی جائے تاکہ آپ جب بھی دیکھیں تو آپ حقائق سے بھی آشنا ہوں اور جذبہ ایمانی کو بھی نئسلے سے تقویت دے سکیں یہ ابن العربی ہیں ابن العربی کون تھے آپ کی زندگی کے حالات و واقعات اور اس ڈرامے میں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والا یہ ایکٹر کون ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دسر فروش اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دھبا لیں دوستو ترک معرقین نے لکھا ہے کہ ارتغر غازی کی کامیابی کے پیچھے اس بزرگ ہستی شیخ محید دین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھا ارتغر غازی اکثر شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے یہ شیخ ابن العربی وہ ہیں جن کو تصوف یعنی صوفیزم میں ایک استاد کی حیثیت حاصل تھی اور چند مشہور و معروف صوفیوں میں سے ایک ہیں شیخ ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الدعی الحتمی الانروسی تھا اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں یعنی اسکرپٹ پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں مشرق والے خاص طور سے وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے آپ کو ابن العربی کہتے ہیں جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراخہ کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لئے استعمال نہیں کیا گیا تھا آپ اندلوس کے شہر مرسیہ میں ستائیس رمضان المبارک پانچ سو ساٹھ ہجری مطابق گیارہ سو پیسٹ ایسوی کو ایک عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخاوت کے بادشاہ حاتم تائی کی نسل سے تھا آپ کے والد مرسیہ کے ہسپانی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنش کے دربار سے تعلق رکھتے تھے جب ابن العربی کی عمر آٹھ سال تھی تو مرسیہ پر مقدون کی حکومت آگئی مقدون کے قبضے کے بعد آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی چونکہ اشبیلیہ پہلے سے مقدون کے ہاتھ میں تھا اس لئے آپ کے والد نے لشبونا یعنی موجودہ پرتگال کی رازدھانی لسبن میں پناہ لی البتہ جلدی ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ میں رہنے لگے جہاں پر ابن العربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا ابتدائی تعلیم آپ مرسیہ اور لشبونا میں حاصل کر چکے تھے لہٰذا ابتدائی تعلیم کے بعد اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نام و عالموں کی صحبت کا شرف حاصل ہوا دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا زیادہ وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا صوفیزم کا سلسلہ آپ کے خاندان میں پہلے سے قائم تھا اسی طرح آپ کے مامو ابو مسلم اور خلانی جو ساری ساری رات عبادت میں گزارتے تھے اور جب ان کی ٹانگیں تھر جاتی تو ان کو چھڑیوں سے مارتے اور کہتے کہ اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے بہتر ہے کہ تمہیں مارا جائے ابن العربی کی زندگی کے حالات و واقعات اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابن العربی اور ان سے جڑے تمام اوقاب صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں آج ابن العربی سے مراد وہ شخصیت اور وہ حقیقت ہے کہ جس نے حقیقت کے بارے میں جو بیان کیا وہ آئندہ زمانے کے لئے ایک مشادرہ ہے اور اسی وجہ سے یہ سب الفاظ نہ صرف تاریخ میں معتبر ہو گئے بلکہ اپنے آپ کو عمر کر گئے سن 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا چونکہ وہاں کے حاکم ملک آدل نے آپ کو وہاں رہنے کی دعوت دی تھی وہاں پر آپ نے 28 ربیول اول 638 ہجری مطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور جبلر کاسیون کے پہلوں میں دفن کیے گئے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر عثمان سویکت کے بارے میں یہ امریکی ترکیش اور یورپی اداکار ہیں عثمان ترکی کے شہر امکاہ میں پیدا ہوئے اور 17 سالوں سے فلمی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے میڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے عثمان نے 1989 میں ایکٹنگ اسٹارٹ کی اور بہت سی فلموں ڈراموں میں کام کر چکے ہیں آپ کے مشہور ڈراموں میں دہ ہٹ جیک میں دہ کنگ کا کردار اور دہ بولڈ اینڈ بیوٹی فل میں ویجے دہ پرومیس میں ڈپٹی گورنر مظہر اور درلش ارتغل میں ابن العربی کا کردار شامل ہے درلش ارتغل میں ایک مشہور نیک صوفی ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے اس ایکٹر نے غیر مسلموں کا کردار بھی ادا کیا ہے جیسا کہ دہ پرومیس میں ایک کرسچین گورنر کا کردار دوستو عثمان نے جہاں باقی ڈراموں میں بہترین ایکٹنگ کی ہے وہیں ارتغل میں ابن العربی کا کردار اپنی نسال آپ ہے